ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں دوام دوست جلیوری کے بعد بختاور بٹو کی گھر واپسی گھر میں آتے ہی محمود چوہدری نے کتنا بڑا سرپرائز دیا سب حیران رہ گئے پورے گھر کو پھولوں سے سجایا بکے بھی رکھے اور ساتھ میں لکھا یہ سب کچھ میر حاکم کے بابا کی طرف سے تو خواہدینو حضرات مکمل اگاہی دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اور تصاویر و ویڈیوز بھی شیئر کریں گے چھوٹے سے ننے مون نے بیبی کی جس کا رام ہے میرس جاول جی ہاں نیو بون بیبی دوسرا بیٹا اللہ تعالی نے نوازا ہے بختاور کو اور بختاور کا بڑا بیٹا میر حاکم بڑا بھائی بن گیا ہے یہ تصاویر و ویڈیوز ان کی سوشل میڈیا آکاؤنٹ سے لے گئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے پہلا فوٹو شوٹ ہے اور کتنا قدر خوبصورت ہیں گھر کو پورے گھر کو خوبصورت انداز میں سجایا ہے ویلکم کیا ہے کوئی پوری فاملی جو ہے انہیں بہت ہی پرجوش انداز میں ویلکم کرتی بھی نظر آ رہی ہیں پہلے بچے کی طرف کافی طرح ڈیلیوری میں کمپلیکیشنز تھی لیکن الحمدللہ سیکنڈ بیبی کی طرف ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہو اور ماشاءاللہ ایک سال بعد ایک بار پھر سے انہیں ان کے گھر پر خوشی آئیں بلاول آسوا بھٹو تمام لوگ بہت خوش ہیں انہوں نے مل کر محمود چودری کے ساتھ یہ تمام انتظامات کیا اور ان کا کہنا تھا تو وہ ایک بار پھر مامو اور خالہ بننے پر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ نام اگر دیکھا جائے کہ بختاور کے بیٹے کا جو نام ہے وہ کس نے رکھا ہے تو وہ کسی اور نہیں بلکہ بلاول نہیں رکھا ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کی والدہ جو ہے وہ بختاور اور بلاول کے لیے بیٹوں کے لیے نام سوچ کر گئی تھی اور وہ ہمیشہ کہتی رہتی ہیں یہ بہت پیارے نام ہیں اللہ نے انہیں زندگی دی تو وہ اپنی پوتے پوتیوں کے نام اسی طرح رکھیں گی سو اس وجہ سے ان کا نام میر سجاول رکھا گیا جس کا مطلب ہے سورج اور اس سے میننگ کا اگر دیکھا جائے تو اس کا میننگ یہی ہے کہ سجاول صحیح یعنی سورج سے تمام لوگ روشن ہوتے ہیں کیونکہ سورج جو ہے وہ تمام لوگوں کو روشنی دیتا ہے چاند بھی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے ہی دمکتا ہے میر سجاول جو ہیں ماشاءاللہ بہت کیوٹ و خوبصورت ہیں بلکل اپنے بھائی کی طرح بختاور گھر آ چکی ہے ویلکم ووم ویلکم کیا گیا ہے ان کا ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی بختاور کو اور ان کی فاملی کو ہمیشہ اس طرح خوش عباد رکھے اور آسوا اور بلاول جو ہیں اس وقت ان کی گھر میں دبائی کے گھر میں موجود ہیں اور جو ہیں محمود چودری یعنی بختاور کے ہزبن وہ کافی مستیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے بیٹے کی پیدائش کے بعد اپنے یعنی میر حاکم کی فرس برڈے پر بھی کیونکہ میر حاکم کی جب برڈے تھی اسی دن جو ہے میس سے جاول پیدا ہوئے یعنی ان کے دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی سو دونوں کی اب برڈیز بھی ایک ساتھ منائی جائیں گی جلدی ہم آپ کے ساتھ مزید اپڈیٹ شیئر کریں گے ان کی لیٹس تصاویر و ویڈیوز بھی شیئر کریں گے جنہیں دیکھ کر آپ بھی سرپرائز ہو جائیں گے مجھے یہیں پر دیجئے گا اجازت امید کیتے ہیں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی